اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو میں نرسری میں گئی ہوئی تھی تو بہت پیارے پیارے سے پھول آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا چلیں جی آج ہم ان کو گھر لے کے جاتے ہیں اور ساتھ ہم آپ کے بھی شیئر کریں گے کہ کتنے پیارے سے ہم نے پھول لائے ہیں تو موسم ایسا تھا اس میں بہت پیارے پیارے سے پھول آ جاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو تقریباً چار پانچ سال چل جاتے ہیں وہ پودے بلکل خراب نہیں ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کچھ ٹائم کے بعد خراب ہو جاتے ہیں جیسی یہ چھوٹے چھوٹے پھولو والے جو ہیں یہ چار پانچ سال بلکل خراب نہیں ہوتے میں نے پہلے بھی یہ لائے تھے تو یہ جو بڑے بڑے پھولو والے ہیں یہ تقریباً چار پانچ ماں رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں چار پانچ ماں یہ آپ کے گھر میں بہت اچھی سی رونگ لگاتے ہیں دیکھیں کتے بڑے اور ماشاءاللہ کتے پیارے پیارے ان کے کلر ہیں اچھا زیادہ در تو ہم مٹی کے گملے لاکے ان کو پینٹ کرتے ہیں لیکن اس پر نرسری میں یہ پلاسٹر کے گملے آئے ہوئے تھے بہت پیارے مجھے لگے ہیں تو لائٹ ویٹ ہیں یہ اور اوپر سے ان کا کلر بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا چلیں یہ لے کے جاتے ہیں ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ بلیک کلر کے گملے کیسے لگتے ہیں ویسے ہم محرون ریڈ اور سارے شیڈ کے کر چکے ہیں تو اس پر ہم نے گری کی ہوئے تھے تو اس کو بھی تقریباً دو سال ہو چکے ہیں میں نے پینٹ نہیں کیا ہے میں نے سوچا آپ میں سارے بلیک کر دوں گی تو آپ لوگ بھی سیجیشن دیں کہ ان کو میں بلیک کروں یا نہ کروں اچھے لگیں گے یا نہیں لگیں گے تو پھر میں وہ بھی ٹرائے کروں گی چلیں جی اب ہم آ جاتے ہیں کچن میں اور کچن میں ہم نے بنانے ہیں چنے بہت ہی ٹیسٹی سے ہم چنے بنائیں گے اور ان کو ہم نے تقریباً تین چار بار ضرور دونا ہے اور تین چار بار دونے کے بعد ہم نے ان کو زیادہ پانی ڈال کے تو پھر ہم نے دو تین گھنٹے کے لیے ان کو دوب میں رکھ دینا ہے اس طرح سے ہوگا کہ چنے جو ہیں وہ کافی حد تک نرم سے ہو جائیں گے یعنی گلنے میں بہت کم ٹائم لیں گے ہم نے گیس کو بھی بچانا ہے جی تو آپ لوگوں میں یہ اچھی سی ٹیپ دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے چنے یا چنے کی دال یا کوئی بھی آپ نے ایسی دال جو زیادہ ٹائم لیتی ہے تو آپ اس کو پہلے بھی گھو دیں اگر ایک دو گھنٹے کے لیے تو وہ بہت جلدی سے گل جاتی ہے اور بہت تیستی بھی بنتی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے ان کو دھو لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جی پانی تو پانی میں اس میں زیادہ ڈال کے رکھوں گی اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا جب اس کو بھگوتے ہیں تو پھر وہ اس کا پانی جو ہے وہ گرا دیتے ہیں لیکن ہم نے اس کا پانی گرانا نہیں ہے ہم نے جو اس کا پانی ہے وہ ہم نے چنے میں استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم اوپر سے کریں گے قبر اور اس کو ہم لے جائیں گے جی دوپ میں تو بہت زبردستی آج دوپ تھی تو میں نے سوچا چلیں اس کو رکھتے ہیں ہم دو تین گھنٹے دوپ میں اور اس کے بعد ہم ان کو پکائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بائے جو انہیں گھملے سارے خراب ہوئے میں تو میں انشاءاللہ ان کو تھوڑے دنوں میں پینٹ کروں گی اور پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی ویڈیو تو چلیں جی چلیں تو ہم کچن میں لے آئے ہیں اور اب شام کا ٹائم ہو چکا ہے تھوڑا سا تقریباً چار پانچ کا ٹائم ہے تو تھوڑی سی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اندر تو میں نے سوچا چلیں گرم سے ہم کپڑے بھی پہن لیتے ہیں سویٹر اور پھر ہم چلیں چڑھا دیتے ہیں اور بہت ٹیسٹی سی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چلوں کو ہم نے اس طرح سے اس کا پانی الگ کر لینا ہے اور چلیں ہم نے الگ کر لینا ہے چلیں جی اور پانی کو آپ نے گرانا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا کہ پانی آپ نے گرانا نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے چنیں کوک کرنے سٹارٹ کرنے ہیں تو لے لیتے ہیں جی بڑا سا کوکر اور اس میں ہم نے ڈال دینا ہے پیاز تو ایک پیاز میں نے اس میں ڈالا ہے زیادہ پیاز اس میں مرد ڈال لیں کیونکہ اسے یہ چنیں جو ہیں میٹھے سے ہو جاتے ہیں اس میں ایک پیاز ڈالتی ہوں اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو چیزے کٹنی ہیں جو اس میں ڈالنی ہیں وہ ہم کٹ لیتے ہیں جو پکے ہوئے ٹھماتور ہوتے ہیں وہ میں نہیں لاتی ہوں اس طرح سے تھوڑے تھوڑے جو کچھے ہوتے ہیں وہ میں ٹھماتور لے آتی ہوں اس طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتے اور ایک ہفتہ آپ ایزی لی ان کو استعمال کر سکتے ہیں ادروائز ان کو فنگی سی لگ جاتی ہے بے شک آپ ان کو فریج میں رکھیں لیکن وہ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی تھوڑے سے کچھے ٹوماٹر لائے کریں تاکہ ایک ہفتے میں آپ ان کو اچھے سے یوز کر سکیں اور وہ خراب بھی نہ ہوں اور ایک لسن میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اصلا میں جب بھی کوئی چیز بناتی ہوں تو میں لسن کو بہت زیادہ اس کا پیسٹ نہیں بناتی ہوں تھوڑا سا موٹا موٹا سا رہنے دیتی ہوں اور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو پیاز میں اس کے بعد ہم نے ڈال دینا ہے لسن تو لسن میں نے اس میں پہلے ڈال دیا اور تھوڑا سا جب یہ گولڈن ہو جائے تو پھر آپ اس میں باقی کے سپائسز ڈال دیں میں نے اس میں پساوہ سکھا دنیا ڈالا ہے گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں چنے ڈال دینا ہے ابھی ہم نے کوئی مرچیں کوئی حلدی کچھ بھی نہیں ڈالا ہے بس سوکھا دنیا اور گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے اچھے سے بون لینا ہے پڑے ٹیسٹی سے ہم چنے بنانے جا رہے ہیں اور یہ ریسپی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اچھا جی آپ نے پتہ کیا کرنا اس کو تقریباً پانچ یا دس منٹ اسی طرح لسن میں اور پیاز میں بون لینا ہے اور اس کے بعد اپنے باقی کے سپائسز ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تو میں اب اس میں ڈالنے لگی ہوں کریش مچے میں اس میں ڈال دی ہیں جتنی آپ ضرورت سمجھتے ہیں مچے آپ نے کتنی لینی ہے تو آپ اسی مقدار سے لیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں پیسیوی مچے بھی لے لینی ہے تھوڑی سی حلدی ڈال دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں جی ٹیماتر مارے پیارے پیارے سے جو ٹیماتر تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں اور اب ہم نے بہت اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے تقریباً دس پندرہ منٹ آپ اس پہ لگا دیں تھوڑی سی محنت کر دیں تو بہت ہی مزہ آئے کا آپ کھاتے ہوئے ہیں ادر وائز جیسے ہم اس کو ٹرکھا کے بس پانچ منٹ اس کو بھونتے ہیں اور پھر ہم اس کو پکا دیتے ہیں تو آپ نے ایسے نہیں کرنا اچھا پہلے جو میں نے پانی ڈالا ہے وہ وہی ہے جس میں ہم نے چنے بھگوکے اس میں اور ڈال دینا ہے اور میں زیادہ تار ایک کیٹل گرم کر کے اس میں ڈال دیتی ہوں اس تا سے یہ جلدی گل جاتے ہیں تو چلیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر سے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تو اس تا سے چلیں جب کھوک ہو جائیں گے تو اگر ہو سکا تو میں آپ کو اس کی لک دکھا دوں گی اور باقی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ سیٹنگ پودوں کی کیسی لگی ہے اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی تو آپ کو مجھے بتائیں تو میں اس کو تھوڑا سے چینج کر دوں گی اور آج کا ویلاغ میں یہیں پہ ختم کروں گی تو نیکس ملیں گے ہم کسی نئی زبردستی ریسپی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ میں اپنی شاپنگ بھی شیئر کروں گی جو میں نے کپڑے لیے ہیں تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ